سلام علیکم جناب ابھی ہم تیاری میں چٹا کٹا لیک کے لیے یہاں سے نکلیں گے کھیل سے کیونکہ شانٹر کا جو ٹریک ہے وہ کافی آف روڈ ہے باہت سے ہم جیپ لیں گے شانٹر تک کے لیے جو پہلا وہاں سے سٹار ٹریل ہے ڈیک ون اور ڈیک ٹو تک جائیں گے ہمارا پلان ہے موسم پر کلاوڈ ہوئے لیکن انشاءاللہ دیکھتے ہیں ڈیک ٹو تک ہم جائیں گے رات وہاں بزاریں گے اور پس کے بعد انشاءاللہ نیکس ڈیک ٹریک اٹریک کا پلان ہے شوز اچھے آپ کے ٹریکنگ کے لیے ہونے چاہیے پاس تو میرے بس دوسری بھی ہیں لیکن وہ درستہ پیر پہ لگ رہے ہیں تو آپ نے وہ چیز پہنی جس میں آپ کمپوٹیبل ہو تو ساتھ میں جو ویڈیو بنا رہا ہے اس نے مرسل دھوکہ کیے درمیان میں پہلے ہمارا سے جا رہا تھا اب نہیں جا رہا اس کی جگہ وہاں سے کوئی بوٹر لینے کے کام کو بندہ جب ہمارا کام بھی کرے پیسے اس نے مفت کی ڈھوٹیاں توڑنی تھی تو کیمرا ڈرون اور بیک ساری یہ چیزیں ہمیں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ باقی چتری اور سلیپنگ بیک ہے ہمارے پاس سوری رین کوٹ کیونکہ بارش ہو سکتی ہے ایسی نیدی کے لیے آپ کو پوری جیپ کراسکتے ہیں یا یہاں سے آپ کی ٹیپ بھی لے سکتے ہیں چیزیں ہر بیٹر ہے پر ہے کوئی جیپیں کھڑی ہوئیں یہاں سے پہلا سٹاپ ہمارے شانٹر ہیں دنگی آپ کو ابھی ہم تقیباً ایک انٹر ٹریبلنگ کر کے بیلے کے مقام پر پہنچ گئے ہیں روڑ ہی حالتی تہائی خلاب ہے آف روڑ ہے مکمل ریٹ ٹھائٹ پہ کری ہے آگے ہماری جو منزل ہے ٹرانٹر کی طرف جہاں پہ جہاں تگاڑی جاتی ہے وہاں سے آگے ان کے لئے ہم لیں گے ڈیک 1 اور ڈیک 2 کا جو ٹریک ہے اس پہ چلیں گے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو آگے ڈرون لیو دلیں گے بیلہ پہنچ گئے جو جدیعہ کا پریشر ہے کافی سازا ہے یہاں سے ہم اپنے لازم پوائنٹ ہیں جہاں سے چٹیا گٹا کا ٹریکس کو ہوتا ہے وہ ہم پہنچیں گے بیس کیمپ اپنی سفر کا آغاز کنگ گئی وہاں سے پیدل پرائکنگ دن میں گاڑی کا ٹرائل کا مصطح ہو گیا تھا لیٹ ہو گئی انسانا آدھے گھنٹے تھے ہم بیس کیمپ سے پہنچیں گے تھے سلام علیکم جو آپ اس وقت ہم بیس کیمپ پہنچ گئے ہیں چٹا گٹا لے کیلئے یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں یہ ہوٹل ہے یہاں پہ آپ رائے بھی شبزیں گمبے بھی ہیں سبزی ڈال اور ہنے زمدنس چھپاتی ہے یہاں سنگھ چلا ہم اپنے آگے سفر کا آغاز کریں گے تو لیتے ہیں یہاں پہ بیس کیمپ سے نکلیں ٹیک ون کے لیے تو اس وقت ہی بجھ رہے ہیں اپنے سفر کا آغاز ہم نے سٹاٹر لیے پانی لے لیے ہم نے میرے پاس تو چھتری ہے سٹک کام لوں گا یہاں سٹک لے لیں ہمارا ساتھ ٹور قائب ہے سر آپ کا نام زمان صاحب محمد زمان صاحب ہمارے ٹور قائد ہے جو یہاں سے ہمارا ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کو ساتھ منظر بھی دکھاتے ہیں ڈینکیو یہ پیچھے جو بیس کیمپ یہاں سے تقریباً چھ ساتھ سو میٹر کا فاصلہ ہے اور اس کے بعد آپ پیچھے آپ کو اپشار نظر آ رہی ہوگی میں زوم کر لیتا ہوں یہ راستہ ہے جو مکمل سلوپ نیچے جاتا ہے جی تو جناب ابھی اوپر سے مکمل اترائی ہے بیچھے تک اور اس سیٹ پہ جو چٹا گٹا لیک سے پانی آتا ہے بلکل وائٹ کلر کا جس طرح ہے جس طرح مہر آ رہی ہے تو فرحال تو اترائی ہے موسم میں بڑا خواسترار ہے اللہ موسم میں حوال کر گیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا کی فرس قائم ہے پیچھے تو لوگوں نے کافی ڈرائی تھی لیکن اللہ پر یقین اور بروسہ جو ہے آپ کو کسی محاصر میں بھی ناکام نہیں کرتا آپ کا حوصلہ بلند رہنے سے یہ انشاءاللہ میرا ویٹ حالانکہ 110 کیجی ہے لیکن انشاءاللہ جو میرا جنوپن ہے ایک نیچرہ میسے جو کوئی سپور کرنا اور سکوکسی کا تو آج ہم ڈیک ٹو پر رکھیں گے راز بزاریں گے اس سے آگے انشاءاللہ لکھیں گے تو سٹرے ٹھونے دیکھتا رکھا پورے تقریبا تین بجے ماہ سے نکلیتے بیس کیم سے اور اس وقت چھے بج رہے ہیں تو ہم نے تین گھنٹے میں ٹریک کیے جس میں چالی سے پچاس میٹ ہم نے ویٹ کی ہے سٹارڈ میں صرف تقریباً کوئی چھ ساتھ میٹر اترائی تھی اس کے بعد آلموس چڑھائی ہے کچھ جگہ پہ بہت زیادہ چڑھائی تھی کچھ جگہ پہ نارمل تھا آبشار کے ساتھ ساتھ جو نالا آرہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آرہے تھے ابھی ہم ڈیک ون پہ پہنچ چکے ہیں ٹیک ون اور ٹیک ٹو میں آلماسٹ سو میٹر کی فاصلہ ہے ہمارے دہن میں یہ تھا کہ اس کا فاصلہ زیادہ ہوگا تو میں نے پہلے بتایا کہ میری اتنی اچھی ٹریکنگ اور وہ سکلز نہیں ہیں سانس بھی چھٹے تھے تو مجھے تین گھنٹے لگیں آرام کر کر کے آپ کا چپنڈ کرتا ہے آپ کے اوپر پرمیان میں ایک بار ہمت ہار گیا تھا میں نے سوچا کہ وہ واپس جاتا ہوں یہی یہی پر چلزر ڈال کے سو جاتا ہوں لیکن جب اتنی مینج کیے تو وہ کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا تو آخر کار ٹیک ون پہ پہنچ گئیں انشاءاللہ راست یہی پہ گزاریں گے اور کل صبح یہاں سے ہمارا دودھی بچسر کے لیے اور ہی سٹے گٹا لیک کے لیے سفر کا آغاز ہوگا تو دیکھتے رہی ہے شکریہ جی تو جناب آخر کار ہم تین گھنٹے کی سریکنگ کے بعد اور چڑھائییں چڑھنے کے بعد پہنچ گئیں ڈیک ون تین بجے نکلے تھے چھ بجے ہم پہنچے جس میں دقریباً چالی سے پچاس منٹ ہم نے آرام کیے اپنی صحت کے مطابق کی ٹریکنگ کیے درمیان میں کچھ جو کو پہ کافی زیادہ چڑھائی تھی آلماسٹ آرڈ میں کچھ اترائی اس کے بعد تو چڑھائی ہے رات یہاں پہ کچھ آرہیں گے ڈیک ون میں آپے ٹینٹ لگے ہوئے بڑے اچھے ٹینٹ لگے ہوئے اور ایک ٹینٹ میں آلماسٹ پانچ سے شیئے بندے بھی سو سکتے ہیں یہاں پہ کھانا پینے بھی مل جائے گا تو اس کے بعد آگے ہم ٹریک شروع کریں گے صبح انشاءاللہ پانچ بجے سٹا گٹا کی جانب آگے کی چڑھائی کے کل ہی پتہ چلے گا آج جو کر سکتے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ریسیتے ٹور گائیڈ اور یہاں کا لوکل پرسن ہونے کے لاتے آگے اسے پیچھے جو آپ نے راستہ جیسے چل کے آئے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ یہ وہ چٹا کٹھا کے ساتھ ساتھ آتے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا تف ہے تو یہ درک ون سے آگے اکسیزن کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا مسائل ہوتے ہیں چڑھنے میں ایسے یہ تو اتنا ہے نہیں یہ دین کلومیٹر آگے بکا رہے ہیں اس سے نیچے دس کلومیٹر ہے جو آپ کر کے ہیں جو آپ کر کے ہیں یہاں سے آگے تین کلومیٹر ہے دس کلومیٹر کر کے ہوں بھائی لیکن تین کلومیٹر جس سے زیادہ تافیس لیے لگ رہا ہے کہ اکسیزن کی کمی ہے ہائٹ زیادہ ہے اکسیزن کمی ہے کیونکہ ہم نے تیرہ سار آٹھ سو فٹ آلموس جو چٹا کٹا کی ہائٹ ہے وہ تیرہ سار آٹھ سو ہے تو آگے اکسیزن کی تھوڑی کمی ہوتی ہے جو دل کے مریض ہوتے ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ان کے لئے پرابلم ہوتی ہے تو یہاں تک پہنچ گئے امید ہے انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے اس کے لئے ریکمینڈی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ڈیک ون یا ٹو پہ آپ رات کو سٹے کریں تاکہ آپ کی باڈی کا جو جو آپ کا آلٹیٹوڈ ہے وہ باڈی آپ نے سیٹ کریں آپ نیکس مورنک پہ شروع کریں جو لوگ ایک ہی دن میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں کیونکہ آپ نیچے سے آتے ہیں البتہ جس کا ایکسپیرینس ہے جو ٹریکنگ کرتے ہیں جو جن کی فیسیک بیچی ہے وہ جا سکتے ہیں چھ سات گھنٹے میں آنا جانا کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے جو پہاڑوں پہ ٹریکنگ کرتے ہیں اگر آپ شہر میں رہتے ہیں آپ نے ہائیکنگ نہیں کی اور آپ کو آلٹیٹوڈ سکھنے سے ایسٹر کے پرابلمز ہیں تو آپ ڈیک ون پہ سکھ کریں بہت اچھا ہے دب بندو پس ہے اس کے بعد آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں بڑی خوبصورت آپ شہر ہیں انشاءاللہ سارے ڈرون شوٹس اور آپ کو باقی دیکھنے کو ملیں گے بہترین تو ہمت نہیں آنی بس دیکھ لیں مجھے ایسا موٹا بندہ ہمت نہیں آرہا تم میرا سم موٹے موٹے بھی آرہے ہیں ہاں اپنے ٹینڈ پہ آگے ہیں نوید بھائی باہر بارش بشروع ہوگی ہے بڑا سکون بڑا آرہا ہے اور تکاور تو بہت ہوگی ہے آج راہ تو زورنگ یہاں پہ جی جناب اس وقت ہمارا کھانا آگیا ہے سفیج چاول اور لوبیا اور مولوی صاحب ٹوٹ پڑے ہیں محفل کے عذاب کے منافی اور ساتھ چپاتیاں بھی آرہی ہیں تو اس کے بعد چھائے پیئیں گے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کھانا مل جاتا ہے لوبیا اور چاول ملے گے بھائی یہ اچھی خوراک ہے نا ہر جگہ چھگن نہیں کھا دیں اسلام علیکم رات تو بڑی زوردس گزر گئی لیکن ابھی صبح کا ٹائم ہے اور یہ حالات ہیں بارش بھی ہو جاری ساری جات اب دیکھتے ہیں کہ ٹریک مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں جی جناب یہ تو بارش ہے کام خراب ہو گیا انشاءاللہ سکھوکو بارش میں مہین ہو گیا اچھا کلیر ہو جائے گا ہاں ایسی ابھی دن تو کافی پڑا ہوا ہے سلام علیکم اس وقت صبح کے آرموز پانچ بچ رہے ہیں چاروں طرف بادل ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے تو سرپ پہ جانے کی فیصلہ کو دیئے تک کریں گے کیونکہ سلپری ہوتی ہے سلام علیکم جناب اس وقت ہم ڈیک وردن پہ موجود ہیں دیکھ رہے ہیں جیسے بیٹ سیڈ پہ بادل نیچہ ہیں بارش رگی ہوئی ہیں تو سفر کا خاص کریں گے آرام آرام سے جائیں گے یہاں سے ہم انشاءاللہ اوپر پہنچ کے پہنچ کے پھر رسطہ بھی سری پھری ہے واپسی بھی کرنی ہے تو لیٹس ٹارٹ تینکیو یہ چڑھائیے بھی ہم نے شڑنی ہے انتہائی خوبصورت منظر ہے بادل ہے لیکن بارش ختم ہو گئی ہے حارون بھائی فیک کے اوپر ہیں سانس تو بہت چھڑ گئی ہے لیکن منظر دیکھنے والے ہیں خوبصورت منظر دیکھنے والے ہیں مائے مشانی کریوں منظر جگرس جائی چھو مائے مشانی بھولاؤں کیسے مناظر تیری بہاروں کے میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میری بولنے کی حمد بھی ہے فیلال تو تھک گئے ہوں بہت زیادہ نکلے تے چھے بجے ابھی تس بج رہے ہیں ساڑے نو بج رہے ہیں مزید آدھا گھنٹہ ہے اس سے تھوڑا زیادہ آور لگے گا لیک تک پہنچنے میں موسم تو بہت اچھا ہے دن اور بادل بارش بھی ہوئی ہے پول نکلے ہوئے ہیں پانی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کسارا آپ شار سے ہی برتے ہیں پرستہ ساتھ میں گروپوس بھی ڈالا ہوا ہے تو جو لوگ بچے اور فیملی ہیں تو بلکل بھی نہیں آسکتے فیمیل ایک دو آگے گئی ہیں ان کے ٹریکنگ کے ایکسپیرینس ہے وہ جا سکتے ہیں رات ہم نے کیسے کے ڈیک ٹو پر گزاری تھی تین گھنٹے میں وہاں پہنچے تھے تین ساوہ تین گھنٹے میں اس میں ریسپ بھی کیا تھا اور اوپر تو مکمل چڑھائی ہے تقریبا دوسری افشار سے لے کے انڈ تک چڑھائی ہے اور کافی زیادہ چڑھائی ہے ساوہ تین کیو